بیلکم ہارڈ ٹو مائی یوڈیو چینل مائی لی ویڈیو ایسے امبانی فیملی کو کون نہیں جانتا اور رادی کا مرجون اور انینت امبانی کے سادی کو لے کینی تا امبانی فیر سے سرکیوں میں آ چکی اسی کو دیکھتے ہوئے آج ہم جانیں گے ان کی لائپ سٹائل بائی گرافی بہت سے ایسی جانی باتیں جو ساید آپ نہیں جانتے تو اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ رہے ہیں پھر اس ویڈیو کے اند تک چلیے ویڈیو سٹائٹ کریں نیتا امبانی دیش کی سب سے پروہوسیل اور پیڑک مہیلہ میں سے ایک ہے وہ بھارت میں سب سے پروکاری سنگھٹن نیتا امبانی ریلائنس فاؤنڈیشن بھی چلاتی ہے نیتا امبانی ہمیشہ سے سبھی لوگ کے لاب کے لیے اپنی سمپتی اور سکتی کو دہران کرنے کے لیے دن سنگ کلب رہتی ہے انہوں نے سکچہ کی پروہوسیل سمرتہ ایک نیرتن پروکاری اور ایک سمارٹ بیو سائے کی بھومی کا نبھائی ہے ایک مادنی ورگ پروار میں ان کا پارن پوشن چادھارن تھا جس نے کم بھاگی سالی لوگ کے لیے سہن پوتی ایک کٹری پتھی بھاؤنا اور سبھا کو واپس بھکتان کرنے پر ادھاری دیا ایک ملی پرانی کو جنم دیا جو انہیں اتنا پرشید ویکتی بناتا ہے جنم ایک نمبر 1903 میں ہوا تھا اور اس حساب سے 2026 میں ان کی ایج ہو چکی ہے 62 ایر کی ان کے ماتا پتا کا نام روینہ دل اور ماتا کا نام پونے دل تھا ان کی بہن کا نام ممتہ دل ہے ان کے ہزبن کا نام مکی سمبانی ہے ان کے بچے کا نام اکاس امبانی، انت امبانی، ایشا امبانی ہے نیتا امبانی کا جنم بومبائی کے باہر علاقے میں ایک مادھے پر گجراتی پروار میں ہوا تھا وہ پونے دل اور بگردل کے سگر کارے کر ویند بھائی دل کی بیٹی تھی بچپن سے ہی انہیں ساستر نیتی سیڑی کا بہت شوق تھا اور وہاں اپنے کریئر بنانا چاہتی تھی نیتا امبانی نے نرسی موجین آف کالیج آف کومرس اینڈ اکونومکس سے وارن جی میں ستھنٹنے کی دگری پراب کی اس کے بعد انہوں نے ایک پردکشن بھارتی نیتر کے روپ میں کئی منج پردشن کرتے ہوئے شکشن کا فیشہ اپنایا اس میں سے ایک نرسی پردشن کے دوران یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نیتا امبانی پرواز سے تب جب دھیروبائی امبانی نے دیکھا کہ نیتا کتنی ایکٹیب ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے موجین امبانی کے لیے سادی کا پرستاو کیول ان کے پاس پہنچایا حالانکہ ان کا رشتہ جلدی ایک ارینج میریج کی وجہ پیار اور دوستی میں بدل گیا لیکن نیتا امبانی نے ان سے سادی کرنے کے لیے تب ہامی بھری جب وہ اپنی سکھن کریر جاری رکھ سکے گی اپنی سادھانن شروعات کے کاران نیتا امبانی ایک ارپتی سے سادی کرنے کی بہت لمبی سمیت تک سرکیوں سے دور رہی کیونکہ ان کا دھیان اپنی تینوں بچیاں کاس امبانی انت امبانی کی پرورش میں تھا حالانکہ نیتا امبانی کو انت سکھن کارے بند کرنے پڑے لیکن انہیں اپنے اشائے کو بہت لمبی سمیت تک روک پانا موسکی لگا اب مگے تھے جب انہیں اگرے کیا کیوئے آس پاس کی گرامل سمیدائی میں اسکول بنایا اس کے پرنام انت جمع نگر کے چھیتر میں اور ادھیک اسکول جوڑنے کے روپ میں سمان سامنے آیا ان پریوجنا پر کام کرتے ہوئے انہیں سکھن اور سکھن کے مہتروں کو احساس ہوئے میں ایک نشے کرنا چاہتی تھی کہ بھارت میں ہر کسی کو سستی سکھا ملے ہوئے دھیرو بھائی امبانی فانڈیشن سکول کی اردیکش ہے جس کی ستھاپنا دو ہزار تین میں ہوئی تھی ریلائنس اندسٹری لیمٹ کے چٹیبل ڈیویزن کو ریلائنس فانڈیشن کھا جاتا ہے انہوں نے سکھا سواس سیوہ کیول اور سنسکریتی کے سانس گرامی اور سہر پروتن کی چھیتر میں فانڈیشن کی پہلی دیکھ رہے کی ان کے نیرتک میں ریلائنس فانڈیشن نے کئی پرویشنہ شروع کیے جس میں بیل میں ہندی سماچار پتر کا پرکاشن اور کرپ پورڑنا اپروی ہوترز سنگھلا چلانے والی کمپنی اس انڈیا ہوترز کے برانڈ میں چنے جانے کے بعد نیتا مبانی نے بیو سائی کی دنیا میں اپنی پیش ور شروعات کی بعد میں اس پرد کی وجہ سے ریلائنس انڈسٹری لیمٹ کی پہلی محیلہ پرانس سدس سیونی جسے بڑی چیزوں کے لیے لانچ پیٹ کی طرح کام کیا انہیں کئی ویف سائی اپکرن شروع کیے آئی پی ایل کرکٹ ٹیم بومبئی انڈیا کا سیہ سوامی ان کے سب سے بڑے ویف سائی اپکرن میں سے ایک تھا انہیں اپنی ایک انٹریبیو میں سکار کیا کہ انہیں لمبے سمیے سے کرکٹ سے پیار تھا اور انہیں اس کھیل کے بارے میں جتنا ہو سکے سیکھنے کی کوشش کی تھی اپنے کلپ کے پتی ان کی پتیوینتا کی بدولت بومبئی انڈیا پریمیر لنک میں مکھے ٹیم بن گئی دو سار تیرہ مندہ سترہ اور انیس میں بومبئی انڈیا میں چیمپین سپ جیتی نیتا مبانی کو آخر کار پڑھائی بند کرنی پڑی لیکن وہ اپنے ساہ کو بہت لمبے سمیے تک روک نہیں پڑی نیتا مبانی کئی پوسکار اپنے نام کیا بھارتی راستے پتی دوارہ راستے کھیل پروہید پوسکار دوزہ سترہ میں پردان کی جانی ان میں سے ایک اسکیترک ان کی ٹائپس آب انڈیا میں سرپرثن کاؤپریٹن کیس امرت پوسکار دیا گیا نیتا مبانی کو فانڈ کی سب سے سفل محلہ بیو سائیں نیتاؤں کی سوچنا میں سامل بھی کیا گیا ہے انڈیا ٹوڈ نے دو انہیں پندرہ مہان اور سکتی شاری لوگ میں بھی سامل کیا راستے اولمپک سمیتی میں نیتا مبانی کا نامنکنگ بھی ایک عدبت خبر تھی نیتا مبانی ان سبھی مجبوط اور ستی سالی محلہ میں سے سب سے آگے ہے جنہوں نے ہمیشہ سماج کو کچھ واپس دینے پر چور دیا انہوں نے دنیا کو پہلی بار دیکھا کہ ایک اسکول سکھچک ہونے سے لے کر بھارت کی سب سے امیر محلہ ہونے تک کا سفر شریمتی مبانی نے انیس ستانوے میں جمانگر کی لینس کی وہ فائل کیس شامل کے لیے ایک کمپنی گاؤں کے نیرمان میں کام کیا اس کارے میں پیڑ والی ایک کلونی بنائی اور سترہ ہزار سے ادھیک لوگ کے لیے اس تھی پر دھیان کے اندید کرنا سامل تھا لگ باغ ایک رو پیڑ والے عام کا باغ جو بھی جمانگر پر اس کا حصہ ہے کئی پاکشی پر جاتی کے لیے آسرے استھر کے روپ میں کارے کیا نیتا امبانی نے دہو سارہ دس میں بھارت میں چٹے سنگھٹے ریلائیس فاؤنڈیشن کی شروعات کی اس سموک کا سمرتہ ریلائیس دیرو بھائی امبانی انٹرنیسنل سکول امبانی دوارہ استحابی دیرو بھائی امبانی انٹرنیسنل سکول بھارت میں میں سامدھان اور سیوہ کے معاملے میں سکھ سکول میں سے ایک ہے امبانی امبانی ان آٹھ سکول بیگتی میں سے ایک تھی جنہوں نے سدسے کے لیے چنا گیا تھا اس دھاریت پینل میں چار جو دوزہ سولہ کو انتراستے اولمپک آئی سی اوپ میں سدسے کی سفارش کی ان سدنے سدسے کو اگست دوزہ سولہ میں پہلے سبتے کے دوران انیس سو بھاؤنڈ میں اور اترکے چنا گیا تھا امبانی چار اگست دوزہ سولہ کو آئی سی اوپ میں چنی جانے والی پہلی بھارت میلہ بنی جیو پارل سینٹر چار ماہ 2022 میں ریلائنس درستی نے بومبائی کے بران کولرک آپریشن میں ورلڈ سینٹر کے پہلے چرن کی شروعات کی گھوشنا کی نیتہ امبانی نے چھوٹی عمر سے ہی بھارتی کلاسیکل ڈانسی کا شروع شروع کر دیا تھا اور کلاسیکل ڈانس کی اس دکشن بھارتی سیلے کی خوشن ٹرینر بھی بن چکی تھی انہوں نے 90 کلو سے 50 کلو تک کافی بدلاؤ کیا اور فٹنس فکر بھی ہے وہ یوگا تینہ کا سرچ جیسے سریک عطی ویدیس کے لیے پرتی دن چال